یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو کسی عمل خیر کی توفیق ہو جاتی ہے تو وہ اس پر اللہ کا شکر کرنے کی بجائے دوسرے لوگوں کو جو فی الحال اس توفیق سے محروم ہیں حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے بعض کار کسی کو نماز پڑھنے کی توفیق مل گئی تو وہ بے نمازیوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کے عمل کا عجب اس کے عمل کو برباد کرتا ہے اگر اللہ نے آپ کو خیر کی توفیق عطا کی تو آپ ان لوگوں کو خیر کی طرف لانے کی کوشش میں لگ جائیں جو خیر کی رہا پر نہیں ہیں بے نمازیوں کو نماز کا عادی بنانے کے لیے آپ کی جد و جہد شروع ہو جانی چاہیے کہ یہ خیر مجھے نصیب ہوا تو اس کو بھی نصیب ہو جائے نہ یہ کہ آپ کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھیں اور خود پسندی کے مرض میں مبتلا ہو جائیں کہ دیکھو میں نمازی ہوں اور میرے پاس یہ ہے اور فلان کے پاس یہ نہیں ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا ضرور کیجئے کہ اللہ نے مجھے توفیق عطا کی لیکن کسی کو حقیر جاننے کی وجہے اس کو خیر کی راہ پر لانے کی کوشش کریں تو یہ آپ کے صالح عامال کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گا نہیں تو اگر ریاہ شامل ہو گئی تو عمل برباد اگر تقبر آ گیا تو اللہ کو تو پسند ہی نہیں ہے اگر اجب پیدا ہو گیا تو عمل کا نتیجہ آپ کو نصیب بھی نہیں ہو سکے گا اس لئے عمل خالص ہو صرف رضاِ الہی کے لئے ہو وہ عمل مرد نے کیا ہے یا عورت نے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ اس نے صالح عامال کا ذخیرہ جمع کیا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ جللہ شانہو ستری پاکیزہ مطمئن اور خوبصورت زندگی عطا کریں مطمئن اور خوبصورت زندگی عطا کریں